آج ہم جس جگہ پہ دبائی میں موجود ہیں وہاں پر موسلی بائک جو ان سے وہ انڈینز ہیں جیسے یہ پلسر بائک ہے یہ بھی انڈیا کی ہے یہ بائک موسلی اگر یہ دیکھیں جتنی بھی بائک کھڑی ہیں موسلی جو ان سے وہ میڈ انڈیا ہے بائک کی قیمت اگر انڈیا میں ہم بات کریں کتنے کی ہے انڈین روپی انڈیا میں یہ انڈیا میں ایک پچیس ایک تیس کے آس پاس کی بائک ہے بار آن روڈ ہون روڈ آپ کو پڑ جائے گی یہ جو ڈیڑھو سو صور میں ہے اس سے پلس جو ہے پھر اپر ریٹ ہوتے چلے جاتے ہیں جسے اس سے دوو سو بیس ہے دو سو بیس میں دو سو بیس سے عالی اوپر ہے اس کے مانسوس سے اوپر بھی ہے دھائی سو 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 میں بھی ایسا پر ہے اس کےForی کتنے کی ہے یہ ایسی ایک دیکھ بیس پتشیس تیس پہتش تک پیچھے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ اگر بات کریں دبائی کی بات کریں اسلامی سٹیٹ ہے لیکن ساری بائک ہمیں کہاں سے دیکھنے کو مل رہی ہیں انہوں نے بولا کہ انڈین روپیز ایک سو ایک لاکھ پچیس ہزار کے قریب یہ بائک ہے پاکستان میں تقریبا جو سیونٹی ہے نا سیونٹی سی سی وہ بھی ہمیں ملتی ہے آلموس ڈیڑھ لاکھ کے قریب ایک ساٹھ ایک ستر کے قریب کیا فیل ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو بائک چلا رہے ہیں یہ بھی انڈیا کی یہ جو سامنے کھڑی ہے یہ بھی انڈیا کی ہمارے پاکستان میں ایک سیونٹی کتنے کی ملتی ہے درائی نے بتائیے وہ تو ابھی ایک ملتے دو لاکھ ہے نگرٹی کا پڑ گیا ہے دو لاکھ کے قریب چلی گیا انڈیا میں کوئی اسے پھر ہی بھی نہیں کری انسلٹ نہ کریں ہمارے بائک کی ہمارے بائک ہے وہ دو ہزار میں بند ہوگی تھی اب سے چوبیس سال پہلے انڈیا میں وہ بائک بند ہو چکے وہ ملتی نہیں ہے اور جو آپ کے محران ملتی ہے نا ایسے ہمارے ماروتی ایٹھ ہنڈرڈ تھی وہ دو ہزار چھے میں بند ہوگئی تھی اس کے بعد وہ گاڑی کوئی آتی نہیں ہے انڈیا میں اگر آپ اس کو سیکنڈ اینڈ لوگ تو آپ کو پچیس سے تیس آزار میں مل جائے گی کیوں ہیلا ڈالا گاڑی مل جائے گی پچیس سے تیس آزار میں آپ کو ہجلی گاڑی میلے گی اگر آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں جیسے یہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں مرے پاس پہلے ہمارے پاس ہی ہے ہمارے پاس ہی ہے ہمارے انڈیا میں ہیں میں ہمارے پاکستان تو ہے ہی نہیں اس طرح کی ہے اچھا یہ بات آج بتانا اس طرح کی بائک پاکستان کے روڑ پر چال رہی ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں ہی بائک جا رہی ہے میں نہیں مانتا مجھے ہوتی میں نے جب آیا ہوں نا مجھے جکسر ملیا میں نے تو پہلے اس کو دیکھا گوڑ سے میں نے کہا یہ میں نے چلانی ہے بولے وہ ہم نے پہلے پاکستان میں سیونٹی چلا چلا کروں ایسے ہی ہے سیونٹی یا زیادہ سے زیادہ جو اچھا ہوتا ہے مرے پاس اچھی بائک ہے اس کے پاس وان ٹو بائی باس اس کے آپ پر نہیں اور آپ کے وہاں پہ وان ٹو فائی میرے حال سے سٹارٹ ہوتی ہے یا ملکہ جو بلکل نارمل میں نے آپ سمیہ کے جھوڑ بولوں میں نے وہ بائک دیکھی نہیں میری ٹونٹی فور ایج ہے میں نے میں نے نہیں دیکھی وہ بائی بات تو صحیح یہ کدر کی ہے یہ انڈیا کی ہے یہ بھی انڈیا کی ہے یہ بھی مینفیکٹرنگ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ بائک وہاں پہ ہوتی تو مطلب جس کے پاس یہ بائک وہاں پہ ہو تو پاکستان میں اسے سمجھا جاتا ہے کہ بھائی لڑکا تو فل سیٹ ہے تو آپ کے وہاں پہ یہ بائی کیسے نارمل چال دے ہی نارمل ہے ہر کسی آدمی پہ جو مطلب جو مجدوری کر رہا ہے جو رکسہ چلا رہا ہے وہ اس کے پاس بھی یہ بائک ہے اس کی کیا قیمت ہے انڈیا میں اس کی کیا قیمت ہے ایک لاکھ سمتنگ ہے ایک لاکھ سمتنگ ہے ایک لاکھ کے رونڈ باؤٹ ہے جتنی بھی بائک ہیں میں کہتا ہوں کوئی ایک بائک ہی پاکستان کی ہو جاتی مجھے بتائیں بائک آپ کی یہاں پہ مل رہی ہیں یہاں پہ جو نظر آرہی ہیں وہ انڈیا کی نظر آرہی ہیں یہ پورا انڈیا کا ہے کیا وجہ اس کی انڈیا کا یہ انڈیا یہاں سے انڈیا کا جو یہ تو قوالیٹی اچھا ہی دوبائی کے ریلیشن بھی اچھا ہے انڈیا کے ساتھ اگر ہمارے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن بہتر ہوں تو یہ بائک ہوں ہمارے وہاں پہ بھی مل جائے گی ہاں مل جائے گی بہت ایزی ہو جائے گا ابھی پاکستان میں سمان جاتا ہے لیکن وہاں دوبائی جاتا ہے انڈیا سے پہلے دوبائی آئے گا دوبائی سے ڈبل ٹیکس لگ کے پھر پاکستان جاگا لیکن پاکستانیوں کو یہ بتایا جائے گا انڈیا سے ٹریڈ بند ہے انڈیا سے ہم کوئی چیز نہیں لے رہے جبکہ میڈیسن انڈیا سے دوبائی دوبائی سے پھر پاکستان سبزیوں کے بارے میں میں نے سنیا کہ بھائی پہلے ادھر آتی ہیں پھر وہاں جاتی ہیں تو اسی طریقے سے اگر ہم ڈریکٹ ریلیشن بہتر کر لیں ایسے پاکستانی کیا کہتے ہیں ریلیشن بہتر ہونے چاہیے ٹریڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے آپ تو یہاں پہ رہے کہ ضرور سوچتے ہوں کہ یار اگر ٹریڈ ہو جائے میں موجود ہے اور یہاں پہ ایک سپر مارکٹ میں موجود ہے اس کوالٹی کا چاول میں سمجھتا ہوں اندھر بھی اتنے ہی ہوگا خان صاحب یہ کون سے کنٹری سے آیا یہ انڈیا سے آیا اچھا اب یہ ہی میں پوچھنا چاہتا تھا پاکستان میں مشہور ہے کہ جی پاکستان کا چاول پوری دنیا میں سب سے بہتر ہے اور یہ ہے وہ ہے انڈیا والے ہمارے نام کا چاول مطلب بیچتے ہیں لیکن یہ انڈیا میں جو ہی میں جو اس ٹیم چاول جس مارکٹ میں میں موجود ہوں انڈیا جتنی بھی کاسمیٹکی پروڈکس ہیں میڈ انڈیا ہیں یا پھر پیکنگ یہاں پہ ہوئی ہے پروڈکشن انڈیا پہ ہوئی ہے کیا بات ہے جیسے کہ یہ عاملہ ہے یہ اوپر واضح طور پر لکھا ہے میڈ انڈیا اور اس کی قیمت ہے تقریباً دس دیرم جو کہ یہ پاکستان کے بنتے ہیں تقریباً ساڑھے سال سو روپیا ساڑھے سال سو روپیا اور انڈیا کا تقریباً دائی سو کے قریب تین سو کے قریب باتی کا اس کی قیمت ہے تقریباً ساڑھے سات دیرم اور اس کے اوپر بھی میڈ انڈیا لکھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں سابون ہو شیمپو ہو یا پھر اس کے علاوہ آپ دوسری کریم فغیرہ کی اگر بات کریں یہ دیکھیں جی یہ سوپ ہمارے پاس موجود ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہے میڈ انڈیا اس میں کتنے بارہ پیس ہیں تیس دیرم کا کیا بات ہے یہ چیز میں نوٹ کی ہے جتنی بھی کاسمیٹک کی پروڈکس ہیں زیادہ تر انڈیا سے کیوں ہے پاکستان سے کیوں نہیں سبجھیں سبجھیں یہ دوسرے چیزیں آتی ہیں یہ بہت کام پروڈکشن والی جو چیز ہے وہ پاکستان کیا وجہ اس کی ہم بنا نہیں رہے یا پھر کیا مہنگی ہمیں پڑھتی ہے ہودی مہنگی پڑھتی ہے جس پر ایریا بہت بجلی بہت بہت مہنگی یہ چیزیں ہیں کہ وہ مین مسئلہ یہ ہے ہمارے مین پوائنٹ ہے بجلی یعنی کہ ہمارے یہاں پہ جو منفیکشنگ ہے وہ نہیں ہو رہی ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ایک یہاں پہ ہمالیا اس کے اوپر میں آگے دیکھ رہا تھا یہ ہمالیا برینڈ جو ان سے میرے خیال سے یہ انڈیا کا ہے لیکن اس کے پیچھے لکھا ہے کہ made in UAE تو یہ تھوڑا سا مجھے نہیں پتا چلا یہ برینڈ کے حوالے سے ضرور بتائیے گا اس کی کیمت ہے تیرہ دیرہ میں تیرہ دیرہ میں اچھا لاس میں بھائی کیا کہنا چاہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا country یہ ایک UAE کی اگر بات کریں یہ ایسی یہاں پہ state ہیں کہ کوئی بھی چیز mostly گاڑیاں ہوں یہاں کی جو ان سے وہ cosmeticی product ہو even سبزیاں تک ہوں میں سمجھتا ہوں باہر دوسرے country سے آ رہے ہیں نہیں نہیں دوسرے country سے آ رہے ہیں اور لوگ بھی دوسرے country سے آ رہے ہیں اچھا products بھی دوسرے country کی خریدنے والے بھی دوسرے country کے لیکن پیسے کمارے ہیں یہاں پہ یہاں کے لوگ اس کی وجہ میرے خیال سے یہ ہے کہ management ان لوگوں نے management مہت اچھا کیا ان کا UAE کا ہماری بائک کھڑی ہوتی ہم بھی کہتے ہیں بھائی یہ دیکھو یہ میڈ ان پاکستان ہے اور یہ دیکھو میڈ ان پاکستان ہے ہم بھی کہتے کہ بھائی یہ دیکھتے سارے یہ کیا چیز ہے سینہ چوڑا ہوتا ہے یہ چیز ہے یہ رینج روور جا رہی ہے یہ بھی انڈیان ہے بھائی انڈیان ہے جیگوار بھی انڈیان ہے ادھر بہت گاڑیاں ہیں جو مطلب انڈیان میں مینفیکچر ہیں سب سارا گاڑی انڈیان ملے گا جتنا بھی بہت سیدھر چلتے ہیں سارا آسو کے لیے انڈ کا سارا کمپنی اس کا ادھر مطلب بھی سارے آسو کلی لینڈ کمپنی ہے انڈیا کی اس کے ٹرک بھی ہیں اور سکولوں میں جتنی بس لگی ہوئی ہے یہاں وہ سب انڈیان یہ جو پروڈکٹس ہیں آٹو موبائل انڈسٹری کی اگر بات کریں آپ کی سارے پروڈکٹ بہت سارے ہمیں تو اتنے معلوم بھی نہیں ہے اتنے انڈیا کے پروڈکٹ پھر آپ کو تو جو میں نے چیز نوڈ کیا آپ کو تو یہاں پہ آگے لگتا ہی نہیں ہوگا کہ ہم دبائی میں یعنی فارن کنڈری میں جب بائک آپ کی نظر آ رہی ہے گاڑی رینج روور آپ کی نظر آ رہی ہے آپ چیز بالکل ایسی ہے ایسی نورملی سب ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے جاپان کو بیٹ کر لیا انڈیا بھی جو آٹو موبائل انڈسٹری میں بات تو صحیح ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے فخر سے کہہ رہے ہیں جی یہ بھی بائک انڈیا کی وہ بھی بائک انڈیا کی وہ گاڑی رینج روور انڈیا کی جو سکول میں جتنی بھی بسیز یہاں پہ یوز ہو رہی ہے انڈیا کی ایسی میرے بھائی بھی جونس ہے وہ پاکستانی بھائی یہ بھی کہیں